آپ کا ڈیٹا جو ہے کبھی کبھار انکمپلیٹ ڈیٹا ہوتا ہے یا آپ یہ سمجھ لیں کہ جو چھوڑے سے بچے ہوتے ہیں نا ان کے بتیس دانت نہیں ہوتے ہیں ٹوڈل ایڈز کی بات کرو چار سے پانچ سال کے جو بچے ہوتے ہیں آپ نے غور کیا ان کو اگر آپ کہیں نا کہ ایسے کرو تو دو تین دانت مس ہوتے ہیں بیچ میں سے ٹوٹ جاتے ہیں ان سے پوچھے کام پہ گئے تو وہ کہتے ہیں چوہا لے گیا وہ نارمل ہمارے پاس سینگ چلتی ہے اگر بتیس دانتوں کو آپ ایک ڈیٹا فریم تصور کریں اور بیچ میں سے جو دو تین دان ٹوٹے ہوئے ہیں اس کا مطلب وہ دانت مسنگ ہے ایسے یہ ان کو ہم مسنگ ٹیتھ بولتے ہیں اور اگر ڈیٹا ہے بتیس دانتوں کا تو ان دانتوں کو جو ٹوٹے ہوئے ہیں وہ خالی جگہ چھوڑ کے گئے ان کو بولتے ہیں مسنگ ویلیوز اس کی ایک اور ایکزیمپل میں آپ کو دیتا ہوں چلی آپ کے پاس بھٹا چلی موجود ہے اس بھٹا چلی کو آپ اگر کمپلیٹ بنوا کے اپنے پاس لے کے آتے ہیں جب نہیں نہیں پرچیس کی ہے اس کے اوپر سارے کے سارے جو دانے ہیں وہ موجود ہیں وہ پورے ایک ڈیٹا فریم ہو گیا لیکن جیسے آپ کسی بچے کو یا کسی کو سولہ مار لیتے ہیں ایک بائٹ لے لو اور وہ بیچ میں سے اچھا بائٹ لے جائے تو کیا ہوتا ہے وہ دانے مس ہو جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کسی نے وہ چیزیں وہاں سے لے لی یا وہاں پہ تھی نہیں so we call them missing values ڈیٹا کے زبان میں انہیں نل ویلیوز بھی بولا جاتے ہیں نل کا مطلب یہاں پہ کچھ نہیں ہے it's missing second کہا جاتا ہے missing values third اس کا نیم ہے not a number nan values اور اس کے علاوہ آپ اس کو missing observations بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اکثر ہو کہا تھا آپ کا دیٹا جو ہے وہاں پہ available نہیں ہوتا تو یہ سارے کی سارے چیزیں ہم کیسے find out کر سکتے ہیں using R ان کا کیا تعلق ہے آپ کے دیٹا سے related اگر missing values نہ ہوں کسی جگہ پہ اور for example اگر کسی دیٹا کے اندر missing values موجود ہیں تو اس دیٹا کے سنس بنانا مشکل ہو جاتی ہے جیسے Titanic کے دیٹا میں بھی ہم نے دیکھا اور سم ادر ڈیٹا سیٹس میں بھی but now we will see in New York کا جو flights کا دیٹا ہے 2013 کا اس کے اندر missing values ہیں کے نہیں اگر missing values ہوئیں then we will see انہیں کیسے ہم نے deal کرنے اگر نہ ہوئیں then we will also see and other data set جہاں پہ missing values موجود ہوں گے so let's see screen میں آپ کے ساتھ share کرتا ہوں and here we go یہاں پہ ہم نے جب missing values find out کرنی ہے پچھلے lecture میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس جو میں یہاں پہ لکھتا ہوں two dot missing values اچھا میں نے پیچھے تھوڑا سا مسئلہ یہ کیا تھا packages کے بعد میں نے کوئی کام نہیں لکھا تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں two dot data handling یہ ہو گیا ہمارا data handling کا کام اور یہ ہو گیا ہمارا three dot missing values کو کیسے deal کرنے اب missing values کو find کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو دیکھنا ہے کہ data میں missing values ہیں کے نہیں اور ان کو چیک کرنے کے لیے ہمارے پاس multiple commands کا set ہوتا ہے لیکن جو بہت مشہورے زمانہ command ہے وہ بہت ہی simple ہے آپ نے کیا کرنا ہے is dot na لکھنے ٹھیک ہے یہ basic command ہے یہ r کی command ہے you don't need any library for that and then data sets کا نام لکھتے ہیں is dot na ٹھیک ہے میں جیسے یہ لکھوں گا اور اس کو میں run کرتا ہوں یہاں پہ is dot na کو then you will see کہ آپ کے پاس یہاں پہ اگر یہ condition کہیں پہ پوری ہو رہی ہی ہے یہ والی condition is dot na کی اگر کہیں پہ پوری ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پہ آپ کے پاس missing value ہے سو یہ ایک boolean condition ہے یا آپ true false کی condition کہہ سکتے ہیں اور آپ کے پورے ڈیٹا سیٹ میں جہاں پہ true ہوگا وہاں پہ آپ کے پاس value missing ہوگی اگر false ہوگا تو وہاں پہ value missing نہیں ہے is na یعنی کہ is ہے na not a number یا not a value یا not applicable اور آگے ڈی ایف کے اندر تو اگر condition پوری ہوگی تو true ہوگی otherwise false اگر میں sum لکھ کے اسی command کو میں run کروں then it will give me number of missing values سمجھائی it will give me number of missing values in the data set ٹھیک ہے اب اگر آپ غور کریں ہمارے پاس یہاں پہ چیلیس آر پانچھو پچھنے missing values ہیں out of 3,36,776 ٹھیک ہے اب اگر میں اس کی percentage calculate کرنا چاہوں calculate the percentage of missing values آہ سوری میں نے غلط جگہ پہ comment لکھ دیا سو یہ میں code طریقہ آپ کو اس وقت سے بتاتا ہوں یا میں نے لکھا co-pilot مجھے probably کوئی code پکڑا دے گا یہاں پہ and here we go percentage کا بہت آسان formula کیا ہوتا ہے اب میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں کچھ tricks پہلی ہے ہم نے یہاں پہ sum لیا missing values کا وہ تھا 4,595 اس کو اگر ہم divide کریں 3,36,776 اور ان پوری values کو multiply کریں 100 کے ساتھ تو وہ percentage آہ جاتی percentage کا formula یہ یہ نا part divided by total multiplied by 100 ٹھیک ہے this is called percentage وہی کام ہم یہاں پہ کر رہے ہیں formula کی base پہ this is sum divided by length پہ length کے اردگیت brackets لگاتا ہوں اس کے اردگیت brackets لگاتا ہوں and then we will see کہ یہ ہمارے پاس کیا مسئلہ کر رہے ہیں now we have the same thing going on تو اس کا مطلب یہ ہے we need to find a way out کہ ہمارے پاس missing values کس طریقے سے آرہی ہیں اور اس کا formula لکھیں گے so get up copilot یہاں پہ نا کام رہا اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میرے پاس دی ایف کا missing values ہیں وہ چھالیس ازار پانسو پچھنوے ہیں چھالیس ازار پانسو پچھنوے let's سائیڈ پہ اپن ہو جاتے میرے وہی ہوا نا so میں یہاں پہ لکھتا ہوں values for example 46595 46595 بلکہ اس کو ایکسل کے اندر کر لیتے ہیں وہ زیادہ ایزی ہوگا ہمارے لئے سمجھنا بھی اور اس کو ڈیل بھی کرنا میں یہاں پہ نئی شیٹ اپن کرتا ہوں اس کو تھوڑا سا زوم ان کرتا ہوں تو ہمارے پاس پہلے ہیں جی missing values تو فارمولا بھی ہمیں سمجھ جا رہے گا 46595 46595 یہ ہوگی ہمارے پاس missing values ٹھیک ہے اب ہمارے پاس total values دیکھتے ہیں کتنی values اور یہ ہیں ہمارے پاس 33,666 3,36,776 ٹھیک ہو گیا اب ہم equal to لگا کے this divided by this column کرتے ہیں نیچے والا a2 تو یہ ہمارے پاس اتنی آتی ہے ٹھیک ہے اب اس کو میں کیا کرتا ہوں اس کو multiplied by 100 میں کر دیتا ہوں یہ ہمارے پاس آگے value fraction آگے اس کی fraction کو ہم multiply کریں گے 100 کے ساتھ so this multiplied by 100 this is like 13.83% of missing values سمجھ آری بات کی so ہمارے پاس جو missing values ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہم find out کر سکتے ہیں کہ total missing values divided by total values جو ہمارے پاس ایک fraction آ جائے گی and fraction multiplied by 100 اب یہی کام ہم کریں گے r کے اندر جو ہم پہلے بھی کرنا چاہ رہے تھے there was something wrong in that تو اگر میں directly length کا formula لگاؤں تو میں دیکھتا ہوں اس کی کیا ہمارے پاس value ہوتی ہے length of df یہ ہمارے پاس 19 آ آ رہی ہے اس کا مطلب غلطی کہاں پہ تھی length means number of columns سمجھ رہی بات کی so جو github co-pilot ہمیں چیز دے رہا تھا جو python والے ہیں دے no length in python is length of observations or data سمجھ رہی بات کی github co-pilot کبھی کبار hallucinate کرتا ہے تو آپ نے اس پہ believe کر کے نہیں چلنا you always need to confirm کے چل کے آ رہا ہے اب یہاں پہ length نہیں آئی تو مجھے number of rows کیسے find out کرنے پڑیں گے so let's see number of rows in data تو اس کے لیے مجھے simply n row لگانا پڑے گا اور اگر میں دیکھوں یہاں پہ n row کا command تو this is how it works ٹھیک ہے so ہمارا formula اب کیا بنتا ہے اب دیکھئے گا calculate percentage ہم کیسے کرتے ہیں ہمارے پاس ہے divided by n row multiplied by 100 and here we go 13.53 561 so do not always go with github copilot you need to check کیونکہ github copilot میں r کے code کم ہے python کے زیادہ ہیں so this is one of the things یہ ہمارے پاس آگے پرسنٹیج سمیٹھا آگے بات کی یہاں تک کہ کس طریقے سے ہمارے پاس پرسنٹیج آگئی ہے اچھا ایک تو یہ طریقہ ہے ہمارے پاس کسی بھی data کے اندر ہم پرسنٹیج کو دیکھ سکتے ہیں دوسرا طریقہ گار کیا ہوتا ہے فیلٹر کی کمانڈ کو بھی یوز کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس یہاں پہ اتنی ویلیوز ہیں ہمارے پاس 33,000 something like that تو ہم اگر پر کولم کی بیس پہ دیکھنا چاہے تو وہ بھی تو دیکھ ہی سکتے کہ ایک کولم میں کتنی ہے سو اس کے لیے میں کیا کروں گا سیم وہی چیز سم سم کے بعد اس این نے اور ڈی ایف کے بعد یہاں پہ کولم کا نام لکھ دیں گے ڈی ایف کولن سوری ڈالر سائن اور میں ڈی پارچر ٹائم کی بات کر لیتا ہوں میں اس کو رن کرتا ہوں we have 8,255 ڈی پارچر کے کولم میں ڈی پارچر ٹائم کے اسی طریقے سے ہمارے پاس جو ہے وہ missing values اور different کولمز کے اندر بھی ہم دیکھ سکتے ٹھیک ہے سمجھ آری بات کی اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ find کرنا ہے so find number of missing values in each کولم of ڈی ایف ٹھیک ہے اب ہم نے number of missing values جو ہے وہ ہم نے چیک کرنی ہے ہر کولم کے اندر تو یہ مجھے command دے رہا ہے جس کا نام ہے call sums یعنی کہ کولم کے اندر sum کرو is n ڈیٹا فریم کی ٹھیک ہے so اسی سے ہم سے پہ ہمیں پتہ چل جانے کہ کہاں کہاں پہ missing values ہے simple year کے اندر zero month کے اندر zero day کے اندر zero یعنی کہ date month اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے departure time میں 8 255 values are missing and then we have departure delay same values and then arrival time then arrival delay and then now know کہ ہر column میں کس طریقے سے missing values موجود ہیں سمیٹ آگی simple command call sums sum کی پہ call sum اور اس کا s بڑھا ہے بائی دو ٹھیک ہے اب اگر آپ اسی کو plot کرنا چاہیں تو plot these missing values in each column let's see کیونکہ پائیتھون کے اندر ہمارے پاس کافی جو لائبریریز ہیں وہ اس کام کے لئے use ہوتی ہیں آپ یہاں پہ کوئی بھی لائبریری کو use کر سکتے ہیں جو یہ والے data کو predict کر دے گی یا دوسرا طریقہ یہ ہے جو میں نے یہ command چلائی تھی اوپر is na کی ذرا رن کرتا ہوں میرے پاس true and false آ گیا تھا پورے data frame 3 laag 36000 something کا so what if I can plot a bar plot جہاں پہ true ہے وہ سارا white ہو جائے اور جہاں پہ false ہے وہ black ہو جائے is it possible to do can we do that let's see ہم try کرتے یہ df underscore na ٹھیک ہے تم اس کو پہلے data کے اندر store کر لیتا یا ہم اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ میں یہ پہ اس کو is na والے piping کے ساتھ ہم چلا کے آگے چلیں so میں اسے کر لیتا ہوں یہاں پہ df ctrl shift m یہاں پہ ہم کر لیتے is is dot na ٹھیک ہے یہ والی command لگی اور اس کے بعد ہم simply bar plot بناتے let's see it's working کیونکہ یہ بہت heavy plot ہے true false اور باقی چیزیں اس کے اندر آئیں گے let's see and it will take a lot of time for sure کیونکہ یہ boolean operator ہم use کر رہے ہیں true false کا data ہم ہم not zero one ٹھیک ہے so 3 لاک کچھ روز ہم ہم رہے پاس اس وقت اس تک بہت 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 دی ایف پرس اور یہاں پہ اس ڈ ن لکھنے کے بعد ctrl shift m so call sums لکھنے کے بعد یہاں پہ ctrl shift m board plot something like this so it will only make call sums کے اوپر bar plot یعنی کہ کس میں کتنی missing values ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ غور کریں یہاں پہ ہمارے پاس space جو ہے وہ memory وغیرہ یہاں پہ آ رہی ہے اگر آپ غور کریں تو ہمارے پاس memory in use 87% میرے پورے PC کی memory use میں 87% so this is how big it happens میں اس کو وہ stop ہی کر دے تا کیونکہ میں چاہتا کہ یہ کوئی چیز یہاں پہ کریش کرے because it is really big the most responding recursive promise to stop the current depression you may need to terminate or entirely پہلے مجھے اسے save کر لینے دے بھائی save yes ٹھیک ہے okay so میں bar plot کی بھائے call sums کی command run کر کے دیکھ ہوں کہ if it working yes it working تو میں یہاں پہ call sums پہ plot بنا کے دیکھتا not on this one کیونکہ یہ زیادہ memory لہے ہے takes a lot of memory so ہم یہاں پہ r کے ساتھ اس کو صرف bar بنا کے دیکھ ان سب کو میں run کرتا ہوں پہلے یہ ہو گئے let's see یہ راج bar plot simple ٹھیک ہے so طریقے کئی ہوتے ہیں کام کو کرنے کے لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے اب آپ اگر غور کریں آپ کو columns کا پتا چل گیا کام پہ missing values directly اور یہ plot آپ show بھی کروا سکتے پیپر اگر آپ کے پاس ڈیٹا بڑا ہے خاص طور پر systematic review meta analysis اگر آپ لکھ رہے ہیں یا کوئی بھی ڈیٹا analysis کر رہے ہیں this plot can help you کیونکہ آپ ڈیٹا collect کرتے وقت کافی missing values آپ کے پاس ہماری ہے ٹھیک ہے آوٹپوٹ کے فولڈر کے اندر فگرز تو میں یہاں پہ ڈیٹا کی بجائے لکھوں گا آوٹپوٹ سلیش فگرز سلیش میسنگ ویلیو پلوٹ لیٹس سی ہمارے پاس یہ رن ہوتا ہے کہ نہیں اینڈ کوپی بی این جی میسنگ ویلیو دیوائیس شوڈ بی افنکشن اوکے سو بی کانٹو ایت لائک تیس خیر ابھی میں آپ کو پلوٹس کے طرف نہیں لے کے جاتا اس کو بعد میں سیف کرتے ہیں ابھی سیمپل طریقہ ہی ہے یہاں سے ایکسپورٹ کر کے سیف ایمیج کر لیں آپ سیمپلی ٹھیک ہے ابھی کے لئے کیونکہ میں اس سائٹ پہ نہیں جانا چاہتا آپ کو لے کے جہاں پہ ابھی ہم نے کام کرنا ہے سو میں یہاں پہ ڈیریکٹلی جا کے یہاں پہ آوٹپوٹ ہے فگرز ہے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں مسنگ ویلیوز یہاں پہ مسنگ انڈرسکور ویلیوز اور یہاں سے آپ جتنے اس کو بڑا کرتے جائیں گے یہاں سے اس کی ویٹھ اینڈ ہائٹ جو ہے وہ چینج ہوتی جائے گی جیسا آپ نے پلوٹ سیف کرنا ہے سیف فور اگزامپل میں چاہتا ہوں کہ اس اتنا سا پلوٹ سے ہو تمہیں سے سیف کرتا ہوں اور آپ نے پلوٹ سے ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا جی آپ اس طریقے سے بھی سیف کریں گے جب ہم جی جی پلوٹ پڑیں گے تو میں اس کو اور بھی دیتیل میں آپ کو سمجھاؤں گا بیکس دیرے ریز آلوت دیوائی آلوت آف تینگز جہاں پہ دیوائی ہوتی ہے جی 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 سیف ہوتا ہے ادھر فنکشنز ہوتے ہیں اور بھی سمجھیں کہ انٹیجر کو اگر missing values کے کرنا ہے تو mean, median, mod اور باقی چیزیں کیسے نکال کے اور کس طرح سے ریپلیس کرنا ہے تو اس کو نیکس لیکچر کے لیے رکھ لیتے ہیں تاکہ جو ابھی کے لیے ہمیں چیزیں سمجھائیں ہمیں پریکٹس کریں and then we will move forward later on